دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا کسی کو عذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے خاموشی آپ کے ذہنی تناؤں کو کم کر کے آپ کو باشور انسان بننے میں مدد کرتی ہے بولنے کا حق چھپایا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چوڑتا اور وہ اس کا رب ہے اتالے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی خاموش محنت کا ایک بہت بڑا کردار ہے نفسہ نفسی کی اس دنیا میں اکیلے تن تنہا خاموش رہ کر خود کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے وہ بولنے سے زیادہ سنتا ہے وہ بتانے سے زیادہ جانتا ہے اس لیے وہ ذہین ہے سبکائل کیجئے پہلے کام کو پیش کرنا نہ بھولیے تاکہ انہا آنے والے ان پر مہتے ہو ایجوکیشنل ویڈی کلوکیشن آپ لوگوں تاک وروا کمیت سکیے تو آئیے